نمسکر میں ہوئی مہنشو مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 24 آج ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پورو ایکٹریس سماجبادی پارٹی کی نیتا کاجل نشاد موجود ہے کاجل جی بہت بہت سواگت ہے نیوز 24 میں جی جی دھنے بار نمسکر کاجل جی میں نے سنا کہ آمیتہ بچن سے آپ کافی ناراض چل رہی ہیں کیا وجہ ہے نہیں ناراضگی نہیں ہے وہ تو مہان آیاک ہے بہت مہان کلاکار ہے اور بہت سوپر ابھی نیتا ہے جیسے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ابھی نہیں کی دنیا کے سرتاج ہے وہ کوئی بھی ان کی مووی دیکھ لیجئے یا کوئی بھی ایک سین دیکھ لیجئے وہ رولا دیتے ہیں وہ دل سے ایکٹنگ کرتے ہیں پورا کیریکٹر میں اتر جاتے ہیں مہان آیاک ہے لیکن ہاں ان دنوں میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سار مجھے بڑی امید تھی کہ ہر کسی نے شردے نیتا جی کے لیے شردھان جلی ارپیت کی ٹویٹ کے مادھیم سے کی یا کچھ لوگ سوتہ وہاں گئے تھے لیکن آپ نے ایک ٹویٹ بھی نہیں کیا تو یہ تو یہ تو غلط ہے آپ میری نظروں سے اتر گئے کیونکہ میں آپ کو بہت مانتی تھی اور ہمیشہ ہی امیتاپ جی کا جب کوئی سین چلتا رہتا ہے تو ہم لوگ کافی میری پورے پریبار میں بھی سکرین شوٹ لے لیتے کہ دیکھیں یہ والے سین میں انہوں نے جھانٹ ڈال دی اور یہ والا جو انہوں نے ابھی نہیں کیا تو ہمیں رولا دیا اندر سے تو میں بھی کتنی بار ایسے کر لیتی تھی وہی والے میں نے سکرین شوٹ جو ہے وہ پوسٹ کیے اور میں نے کہا سر اب آج میری نظروں سے اتر گئے اور اس بات کا مجھے سچ میں بہت دکھ ہے لیکن کیا کرے تو کاجل جی برا لگا آپ کو کہ امیتاپ بچن نے نیتا جی کے نہیں رہنے پر ایک ٹویٹ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا نہیں جا تو نہیں پہا ابھیشیک بچن جی گئے تھے جایا جی خود گئے تھے لیکن ان کی بات بھی الگ ہے ان کا ایک الگ ورچسپ ہے ایک الگ وہ مہاپرتی بھا کے دھنی ہے وہ کوئی مہتاج نہیں ہے لیکن امیتاپ جی کی بات بھی الگ ہے نا ایک ٹویٹ تو کری سکتے تھے جب امیتاپ جی چھوٹے پردان مندری جی سے آشیروات لے سکتے ہیں تو ایک ٹویٹ کری سکتے تھے ہمارے نیتا جی کے لیے آپ بھی کلاکار رہ چکی ہیں اور راجنیتی میں کیسے آنا ہوا پھر ہاں میں ٹی وی سیریل میں نے کافی کی ہے ساتھ بھاشاؤں میں میں نے کام کیا ہے میں جیسے کہتی ہوں ہمیشہ کہ میں نیتری ہوں ہوں ابھینیتری ہوں کبیتری ہوں پینٹر ہوں میں کبیتائیں بہت سارے لکھتی ہوں میں شوشل ایکٹیویسٹ ہوں اور بہت ساری اور بھی سماعت سوائے کرتی ہوں جو مطلب ویڈیو نہیں ہوتا تک ایسے بھی کرتی تو یہاں بھواپار جو ہے یوپی میں گورکپور میں وہ میرا سسورال ہے تو یہاں سے دوہزار بارہ میں کانگریس نے مجھے پکٹ دی تھی اور اسی لیے پھر راجنیت میں آنا ہوا آپ نے کہا کہ آپ کبیتری بھی ہیں کبیتائیں بھی لکھتی ہیں کوئی کبیتہ جو آپ کو یاد ہو جو ماہر درشکوں کے بیچ آپ شیئر کرنا چاہیں کبیتائیں تو بہت ساری میں لکھتی ہوں کچھ تو پڑھ کے بھی بولتی ہوں کہ بہت سارے جیسے میٹنگز ہوتی ہے تو وہاں میں بولتی ہوں کہ یوں ہی سجدچ کے ہمارے سامنے آیا کرو پروف بیجلیاں نہ ہمارے دلوں پر گرائیا کرو بات مانو نظر لگ جائے گی کسی کی ہر کسی سے نظریں نہ ملایا کرو اور بے خودی میں بے ہوشی میں نظر مل جائے تو گھر جا کر نیمبو مرچی سے اپنی نظر اتارا کرو اور کیا بتائے کاجل آپ کو چہرے پر ایک کاجل کا تل لگایا گا بہت بڑیا کیونکہ آپ نے کہا کہ کانگریس میں آپ تھی پھر کانگریس نے سماجوادی پارٹی میں کیسے آنا ہوا دیکھئے ایسا ہے کہ ایک تو میں یوپی سے بلونگ کر رہی تھی مطلب ساسورال میرا یہاں پہ ہے ویسے میں گجراتی ہوں اور مومبئی میں ہی میرے پوری فیملی ہے اور یہاں ساسورال ہے میرا بھواپار گورکپور میں تو سنجھے جی نے جب مطلب مجھے کانگریس نے میں ملی بھی نہیں تھی اور مجھے ٹکٹ مل گئے تھی اور میں نے بہت اچھی فائٹ کی تھی جب کانگریس کے دو ہزار دھائی ہزاری ووٹ مل رہے تھے تب میں نے اکیلی اپنی محنت سے ہی اٹھارہ ہزار ووٹ ان دینوں میں پائے تھے اور ایسا ہوتا تھا کہ کانگریس میں اپنا مل نہیں سکتے تھے اپنے نیتہوں سے اور جو باقی جو نیتہ تھے جیسے گلام نوی آزاد جی ہمیشہ کہتے رہے تھے ہاں میں ملا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ملاتے نہیں تھے اور مل ہی نہیں پاتے ہم اپنے نیتہ سے ہم کوئی بھی اپنی سمسیہ ہوتی تھی وہ اپنے نیتہ جیسے بتا ہی نہیں پاتے وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے نہ وہ دھیان دیتے تھے اتنا سٹارٹ پرچارک تھی اس کے بعد بھی اتنا دھیان نہیں دے رہے تھے میں نے بہت بار نشاد سمود آیا کہ کافی سمسیہوں کو بتانے کی کوشش کی یا ای میل کے مادھی ہم سے بتانے کی کوشش کی لیکن دھیان ہی نہیں دیتے تو پھر کیا فائدہ نا آپ اپنے نیتہ سے نہیں مل پا رہے ہو آپ اپنی سمسیہ نہیں بتا پا رہے ہو اپنی سماج کی اپنی جنتہ کی ساری جو پریشانیاں ہیں وہ نیتہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ یہاں یہ کام نہیں ہوا ہے یا یہاں یہ آپ کی یوجنائے نہیں پہنچ رہی ہے وہ ساری چیزیں وہ ساری سمسیہ بتاؤ گے نہیں تو کیا فائد تو اس سے اچھا پھر ایک بار ابو جی نے کہا کہ نیتہ جی سے مل لیتے ہیں ایک بار تو میوں ہی میں ملنے چلی گئی اکھلیش جی سے اور انہوں نے کہا کہ جوائن کر لیجئے اور ہم نے سب سماج میں میٹنگ کی اور کافی لوگوں نے کہا کہ یہ صحیح رہے گا پیسطہ اور اس کے بعد میں سماجوادی میں آگئی سماجوادی میں اور کانگریس میں کیا فرق آپ نے دیکھا کیونکہ دوہزار بارہ میں آپ نے چناؤ لڑا وہاں سے آپ کی یادرہ شروع ہوئی راج نیتک اس کے بعد اب سماجوادی پارٹی میں آئی تو ایک طرف اکھلیش جی آ دو دوسری طرف راحل گاندھی کیا انتر پایا آپ نے نہیں راحل جی بھی اپنی جگہ تو بلکل صحیح ہے چھیک ہے اور وہ سارے اچھے کام کرتے تو ان کے لیے بھی میں ٹویٹ کرتی ہوں ان کو بھی دھنیواد دیتی ہوں کافی چیزوں کی بدھائی میں دیتی ہوں چھو کام نہیں دیتی ہوں صحیح کرتے تو اکھلیش جی میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ ملتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ سمجھ دیتے ہیں آپ کی بات اچھے سے سنتے ہیں آپ کی سماج کی کوئی سمجھ سے آپ لے جائیے یا جنتا کی سمجھ سے آیا آپ نے چھتر کی سمجھ سے لے جائیے تو وہ سنتے ہیں اس پر وہ ورک کرتے ہیں وہ بات بہت بھاگ ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مان سمجھ کے لیے آدمی کہیں جھڑا ہوتا ہے تو وہ مان سمجھ مجھے یہاں پر سماج وادی میں ملنے لگا وہ بات مجھے اچھی لگا چناؤ بھی لڑا آپ نے پھر ہار بھی ہوئی اکھلیش یادوں نے کچھ کہا ہاں انہوں نے کہا بہت اچھا فائٹ کیا آپ نے آپ نے بہت دمداری سے فائٹ کیا سمجھ بھی بڑا کم ملا وہ چھتر کے لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے آپ چھتر کے لوگوں کو اتنا نہیں جانتی تھی اس کے بعد بھی آپ نے ایک بہوگلی کے سامنے اتنا اچھا فائٹ کیا اور اسی ہزار ووٹ ملے آپ کو جو کبھی ہمارے اور بھی جتنے پردیاشی تھے ان کو کبھی نہیں ملے اتنے اس شیطر سے اور وہ ہمیشہ ہی جیتتے ہوئے ہیں وہ ویدھائک ہمیشہ اور ان کا دب دبا ہے آپ نے دبنگئی کے ساتھ ان کا سامنا کیا آپ لڑی بہت اچھا لڑیا اور بڑا جنون جوشبر آپ کا چناؤ رہا میں دیکھتا تھا ہمیشہ بہت محنت کیا آپ نے بہت اچھا لڑیا آپ جب شیطر سے آتی ہیں چناؤی شیطر جو آپ کا ہے وہ موجودہ اتر پردیش کے مکھے منتری کا بھی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ ٹویٹر پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کو لے کر زیادہ مکھر رہتی ہیں اور تمام طرح کی باتیں آپ لکھتی رہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھئے چاہے کوئی بھی مکھے منتری رہے چاہے کسی بھی پارٹی کے رہے آپ ایک جنتہ ہیں اور آپ کا عدھکار ہے آپ کے سرکار سے سوال پوچھتی میں بس ان سے سوال پوچھتی ضروری نہیں ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اس لئے میں مکھر ہو کر ان سے سوال پوچھتی ہوں یا یوگی بابا سے میں بڑا ناراض ہوں ایسا نہیں ہے لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بلکل ناراض کرتی ہے سرکار جنتہ کو ہی جیسے ابھی آپ نے یہ دیکھا بیپ کے ایکزام کے لئے کافی سٹوڈنٹ جو پریشان ہو رہے ہیں اور جگہ مل پاری ہے ٹرینوں میں بیٹھنے کی سویدھا تو کیا لیٹھنے کی پیر رکھنے کی سویدھائیں نہیں مل پا رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کہ کعور یاتری اگر ہوتے تو آپ پھول برساتے ہیلی کوپٹر سے پر کیونکہ یہ پڑھا لکھائی کی بات کرتے ہیں تو اتنا آپ کو فرق نہیں پڑا یاتا یات کے سادھن آپ نے نہیں دیئے کعور یاتریوں پر اگر پھول برسائے گئے تو یہ سمسیا والی بات ہے یا پھر جو ابھیرتی ہیں ان کو صحیح ڈنگ سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا سرکار کی طرف سے پریشانی یہ ہے بلکل بلکل آپ ان کے بھی اگر کتنے پترگاروں نے ان کے بھی انٹرو لیے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بہت پریشانی ہوئی ہمیں پانی نہیں کھل رہے تو کہیں دروازے نہیں کھل رہے تو ہماری ڈکٹ تھی اس کے بعد بھی ہمیں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا ہے سرکار ہم پر دھیان نہیں دے رہی ہے کیونکہ ہم دھارمی کاموں میں نہیں جا رہے اس لئے ہم پر پھول نہیں برسائے جا رہے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو کیا بات ہو کہ اس طرح سے سرکار ہمارے اوپر دھیان نہیں دے رہی ہے ہم ناراض چل رہے ہیں خود انہوں نے بھی کہا ہے آپ کتنے سارے ویڈیو اٹھا کے دیکھ رہی جگہا تو یہ تو غلط ہے مرحلہ اگر آپ دیکھے کہ پربانچل ایکسپریس ویقا آپ نے ادھاٹن کیا بڑا اچھا چل رہا تھا اس کے بعد بھی ادھس گیا نا تو پرشتہ چار کیوں بھائی اور میں تو کتنی بار کہتی ہوں کہ دھس نہیں گیا کس بات کا آپ کو دکت ہے وہ تو انڈرگراؤن جو ہے وہ پارکنگ سرکار نے دی ہے دھسا نہیں ہے بہت ساری چیزے ایسی ہیں کاجل جی سب سے بڑی سمسیا آپ کے شیطر کی کیا لگتی ہے آپ کو جو آپ اس منج سے بتانا چاہتی ہیں سرکار کو جگانا چاہتی ہیں اس مددے کو لے کر بہت ساری فیلحال تو میں ابھی گورکپور میں ہی رہتی ہوں گورکپور میں آپ دیکھیں تو بجلی آئے دن جاتی رہتی ابھی دو گھنٹے چلی جائے گی آدھا گھنٹہ چلے جائے گی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا وکاس کیا اور بجلی تو بالکل یہاں جاتی نہیں ہے تو بھائی سب گلت مت بولیے نا جاتی ہے بجلی بہت ساری چیزیں ہیں سڑکے ہم امریکہ جیسی دیں گے امریکہ جیسے سڑکے ارے ٹھیک سے گڑھے میں ایک دم چکتی لگی ہوئی ہے کل میں گئی تھی سیفہ ہی گئی تھی وہ یہاں سے گورکپور سے سیفہ ہی کافی دور ہے تو آپ دیکھئے نا کتنی پریشانی ہوئی اور اس طرح کافی پریشانی ہوتی ہے روڑ ہی تو جوڑتا ہے سڑک ہی تو آپ کو جوڑتا ہے سڑک ہی تو آپ کا سمئے بچاتا ہے جہاں آپ کو کہیں ایک گھنٹے میں پہنچنا ہوتا ہے برچکتی والے اگر آپ روڑ دیں گے سنگے مرمر جیسے تو آپ کچھ آر گھنٹے لگ جائیں پھر ایسا کیوں ہے کہ دکتے بھی ہیں باوجود اس کے بھارتی جنتہ پارٹی بڑھت حاصل کیے ہوئے ہیں اس پردیش میں دوبارہ سرکار بنی ہے ان کی دیکھئے پیلٹ پیپر کے جو بھی ووٹ پڑے تھے سماج بادی نے اس میں جیت حاصل کی اور ای وی ایم کے جیتنے تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹے لے جاتے میں کہتی ہوں کبھی کبھی بیلٹ پیپر سے بھی کروا کے دیکھنا چاہیے تو یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی ہو جائے جاجلی آپ ای وی ایم پر سوال اٹھا رہی ہیں ای وی ایم کو لے کر جب چناؤ آئیو کہتا ہے کہ بتائیے کسے دکت ہے ہمیں ہیک کر کے دکھائیے تب کوئی نیتہ سامنے نہیں آتا ہے چناؤی طور پر بیانوں میں ان باتوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ ہاں ای وی ایم نہیں ہوتی تو ہم چناؤ جیت جاتے ہیں دیکھئے ایسے کہتے ہیں لیکن کتنی بار چناؤ آئیو گیا جو ہے کوٹ میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بینہ چھوئے ہیک کیجئے تو بینہ چھوئے کیسے کوئی ہیک کر پائے مطلب اگر آپ موبائل میں کچھ کریں گے تو تھوڑا تو آپ کو چھونا پڑے گا تب ہی تو آپ ایک کر پائیں گے تب ہی تو آپ وہاں پہ پروف کر پائیں گے لیکن بھائی جو پیسے کھائے ہوئے رہتے ہیں وہ بار بار اگر ایسا بولیں گے تو سامنے والا کوئی کیا کرے گا چناؤ آئیو کی نسبکشتہ پر سوال اٹھا رہی ہیں بلکل بلکل اور یہ ہر کسی نے پوری جنتہ اٹھا رہی ہیں ہم تو کیا پوری جنتہ اٹھا رہی ہیں چناؤں میں اچھا پردرشن کیا تو کیا چناؤ آئیوگ نے سماجوادی پارٹی کے لئے کام کیا نہیں میں سن نہیں پائیں پھر سے بولیے گا اس بار سماجوادی پارٹی نے پچھلی بار کیا پیکشا اچھا پردرشن کیا اچھی سیٹیں آئیں سماجوادی پارٹی کو تو کیا چناؤ آئیوگ نے سماجوادی پارٹی کے لئے کام کیا نہیں ایسا نہیں ہے کافی جگہ پر کیا ہے ہے کہ بہت لوگ جابرک بھی ہو چکے ہیں اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بھائی یہ روزگار کی بات نہیں کرتی ہے یہ سرکار یہ سرکار نوکریوں کی جوب کی بات نہیں کرتی ہے یہ سرکار کالا دن واپس نہیں لانے کی والی بات نہیں کرتی ہے نوٹ بندی نوٹ بندی کیوں کیا تھا اس کے کیا فائد ہے یا مجھے پچاس دن دیجئے مجھے تیس دیسمبر تک کا سمیہ دیجئے ساری باتیں اب نہیں کرتی ہے سرکار جو کہتی ہے کہ روپیا جو گرتا ہے تو پردھان منتری کی گریمہ ہیرتی ہے یہ ساری باتیں سرکار نہیں کرتی ہے اسی بہت ساری باتیں ہیں جنتا سمجھ چکے ہیں تو کئی جگہ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے رکھوالی بھی کی تھی ایوی ایم سیٹنگ سے جو ہے وہ کافی چیزیں بچا لی تھی اور بہت کچھ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا ایوی ایم کی گاڑی بھی پکڑا گئی تھی بہاں بنارس کے سائٹ بہت لوگ ستر کو ہو گئے تھے اس وجہ سے بھی اس بار کافی اچھا سماجوادی کو گوٹ ہوا ہے کاجل جی اگلے پانچ سال میں آپ کو آپ کہاں دیکھتی ہیں سماجوادی پارٹی میں کس اسطحان پر دیکھتی ہیں جو آپ کام کر رہی ہیں نیتا بننا ایک ساماجک کام ہے تو ساماجک کام میں آپ اپنے آپ کو کہاں پر رکھتی ہیں اگلے پانچ سال بعد پہلی بات تو میں راج نیتے کے بلکل نہیں ہوں نہ مجھے راج نیتے آتی ہے اور میں اپنے آپ کو پولٹکس والا بھی اس میں مانتی نہیں ہوں میں ہمیشہ ساماج سے بھی تھی اور آگے بھی رہوں گی اور رہی بات ساماجوادی پارٹی کی جو ماننے اکھلیش یادو جی ہے بہت مان سممان دیتے ہیں بس وہی مان سممان ہمیشہ ہمیں چاہیے اور کچھ ہی چاہیے میں کبھی سامنے سے ٹکٹ مانگتی ہی نہیں ہوں نہ میں نے کانگریس میں مانگی تھی نہ میں نے یہاں مانگی تھی یہاں بھی اکھلیش بھیانے سامنے سے ہی مجھے ٹکٹ دی تھی میں نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی آگے بھی میں کبھی ٹکٹ کی ڈیمانڈ نہیں کروں گی بس ہمیں مان سممان چاہیے اور جو ساری سمسے اگر ہم جنتا کیا سماج کی اٹھائے تو اس پر کام ہونا چاہیے چلیے کاجل جی بہت بہت شکریہ آپ کا جڑنے کے لیے تمام باتچیت کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا نمسکار میں ہوں مانگ گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے جوز 24